دلی دیہات کے گاؤ شاہباد محمد پر، پوچن پر، پالم، امرائی، باغڈولا کے علاوہ آس پاس کی کئی کالونی میں پینے کے پانی کی گمبھیر سمسیا اور دلی میں جگہ جگہ ہو رہے جل بھراو اور اس کی وجہ سے ہو رہی موت کو لے کر آج دلی دیہات کے گاؤ کے کسان اور کئی کالونی کے پردھان دوارکہ سیکٹر بیس تھت دلی جل بورڈ کے بوسٹر پمپنگ سٹیشن کے کمانڈ ٹینک پر پہنچ کر پردرشن کیا پینے کے پانی اور سڑک پ پر جمع ہوئے بارش کے پانی کی سمسیا کو لے کر یہاں پر جم کر نارے بازی اور مٹکہ فوڑ کر ویرود کیا پردرشن کی اگوائی پالم تین سو ساٹھ خاپ کے پردھان چودری سریندر سولنکی نے کیا چودری سریندر سولنکی نے بتایا کی گاؤ میں اور کالونی میں پانی کی گمبھیر سمسیا بنی ہوئی ہے گاؤ وہ کالونیوں کے اندر سیور اوورفلو ہو رہی ہے جس سے کئی لوگوں کا جیون است ویست ہو رہا ہے وہ لوگوں کی جان جا رہی ہے اس کے لیے دلی جل بورڈ کے ادھیکاری جمع دار ہے سیوروں کی صفائی نہیں ہو رہی ہے اور لگاتار اس کو لے کر کے ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے رہی ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی دلی کے گرامینوں نے دیش کے لیے کافی یوگدان دیا ہے ہماری زمین کوریوں کے بھاو لے لی گئی شہری کرن کے نام پر گاؤ کو سلم بنا کر چھوڑ دیا گیا ہے جل بورڈ کے ادھیکاریوں کو دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ادھیکاریوں گاؤ کی سننے کو تیار نہیں ہے گاؤ والوں کے فون اٹھانے کو تیار میں اب یہ برداشت نہیں کیا جائے گا جس کی وجہ سے آج ہم لوگوں نے یہاں پر زوردار پردرشن کرنے کا فیصلہ لیا جس سے کی ہم لوگوں کی آواز سرکار تک پہنچے اور پانی کی سمسیا سے لوگوں کو چھٹکارا مل سکے جل بورڈ کے چیف انجیار پردرشن کے بعد پنچائت سے ملے اور مافی مانگتے ہوئے ایک سپتہ کے اندر سمسیا دور کرنے کا آشوا سندیا جس پر چو سریندر سولنکی نے کہا کی گاؤ کا اپمان برداشت نہیں کریں گے منچ کا سنچالن کرمویر ٹائسن پوچنپور نے کیا پردرشن میں کافی سنکھیا میں مہیلائیں بھی پہنچی اور جل بورڈ کے خلاف ویرود میں حصہ لیا اس دوران الگ الگ گاؤ اور کالونی سے آئے سکبیر جگبیر سولنکی رمیش جین راجبالا سندھیا سنگھ ارچنا دھرمپال بھاردواج سنیل شرما اوم پرکاش کرشن سہرابت چندربان سوریش یادو اتیادی بھی پرمک روپ سے شامل ہوئے دیکھئے پچھلے کئی دنوں سے جل بورڈ کی گمڑا گردی بڑھ رہی تھی اور لگاتار ہر گاؤں سے ہر کالونی سے میرے پاس فون آ رہے تھے میں نے خود چیف انجینئر کو لگاتار فون کیے انہوں نے فون نہیں اٹھائے اور ان کے ادھیکاری کسی کے فون نہیں اٹھاتے اس کو لے کر بڑی نراجگی لوگوں کے اندر تھی آج ہم نے یہاں پر ایک شانتی پون دھنہ رکھا اور اپنی بات رکھی جس پر آ کر ادھیکاریوں نے پنچائت سے معافی مانگی کہ بویشے میں اس طرح کی گھٹنا نہیں ہوگی ساتھ ہی ساتھ جو پینے کے پانی کی سمشہ ہے جو سیور اوورفلو ہوتے ہیں ان کو لے کر پانچ سدہسیے کمیٹی ابھی دلی جل بورڈ کے ادھیکاریوں سے ملے گی اور ہم نے یہ کہا ہے کہ ان کا سمادان جل سے جل کرنا پڑے گا اور ادھیکاری جو سرکار میں بیٹھ کے موٹی تنکھا لیتے وہ گرامینوں کے یا گاؤں والوں سے یا شہر والوں سے لوگوں کی پیسے سے تنکھا لیتے ہیں اس طرح کی گنڈا گردی نہیں چلے گی نہ برداشت کی جائے گی اور ابھی ہم مل کر اگر ہماری سمشہوں کا سمادان ہوتا ہے تو ہم یہاں سے جائیں گی انیہ تھا اس سے بھی بڑا اندولن آنے والے دن میں کیلیں گے کیونکہ دلی کے لوگوں نے دلی کے گاؤں والوں نے بڑی قربانیاں دیئے ہیں پر صرف اور صرف سلم بنا دیا گیا یہ اب دلی کے گرامین برداشت نہیں کریں گے آج ہم یہاں پر ساری مہلا یہاں پر آئی ہیں سارے بھائی لوگ آئے ہیں ہمارے بھائی سب سو لنکی جی جو 362 پرداندی ہیں ان کے نیترتد میں ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو سمشہ ہے سب سے بڑی پانی گی پانی کے لیے ہم یہاں چل بوٹ میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو پانی پانی جو پانی کی کلت پوری دلی دلی کے جو جنکہ ہے وہ بھگت رہی ہے پانی نہیں مل رہا پانی جو مل بھی رہے وہ بہت گندہ پانی آ رہا ہے جس سے پی بھی نہیں سکتے بچے بیمار سب ہو رہے ہیں سوچ کی پا رہی ہے کہ وہ کیسے گھر میں کھانا بنائیں کھانا کھلائیں کیسے کریں سب کچھ کیونکہ پانی کے بنا تو کچھ بھی نہیں ہے جیوانی سمبھم نہیں ہے اور تو اس کی کلت ہر انسان کو یہاں پر جوجنے پڑ رہی ہے تو یہ سب سے بڑی سمشہ ہلاوں کی سب سے زیادہ ہے کہ وہ گھر میں اپنے بچوں کو دیکھ پا رہی ہے کیونکہ پانی نہیں پھلا پا رہی ہے پانی خریدنے کے لیے ہر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا آرٹی کروپ سے ہر کوئی صحیح نہیں ہوتا کہ وہ اتنے مہنگے مہنگے ٹینکر خرید کے پانی پھلا پائے ہم یہ کیسے سرکار میں جی رہے ہیں ہمارا سب سے سرکار سے یہی جواب ہے دوارکہ نئی دلی سے ماری داس کی رپورٹ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل آنچلک خبریں اپنوں کی خبر آپ تک